کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اتنی بری شکست کیوں ملی ہے تحریک انصاف کو؟ اور اس میں کیا جیو آئی ایف کا سامنے آنا یہ ہے کہ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اگر حقیقی کوئی اپوزیشن کر رہا ہے تو پی ڈی ایم میں بھی اگر دیکھ لیں پی ڈی ایم سے عبامی ناشنل پارٹی پیپلز پارٹی نگل گئے تو اے این پی تو تیسرے نمبر پر آئی ہے دوسرے پر تحریک انصاف ابھی تک اور پہلے پر جیو آئی ایف تو کیا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا اصل حقیقی طور پر اپوزیشن کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کوئی مارچ کرو یہ کرو وہ کرو لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ نون لیگ بھی مسئلت کا شکار ہے پیپلز پارٹی بھی اے این پی بھی ان کی مسئلتیں ہیں آپ دیکھیں کہاں پر نظر آرہی ہے پیپلز پارٹی کہاں پر نظر آرہی ہے نون لیگ کہاں پر جماعت سنامی اور سب سے بازی لگے ہیں مولانا صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے گرامتا صاحب یہ سنامی خود تبدیلی کا شکار ہو گئی تبدیلی کو سنامی بہا لے گیا یہ بہت بڑا افسٹ قرار دیا جا رہا ہے یعنی حتیٰ کہ پشاور میں بھی اور شکست کس سے ہو رہی ہے جے ایو آئی فے سے جی بلکل یہ آپ بلکل صحیح آپ نے کہا کہ پاکستان جمعیت علمہ السلام فے جو ہے انہوں نے بڑا گین کیا ہے اس سارے صورتحال میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ہے جو کہ سترہ ازلا پر مشتمل تھا اس میں سے اس وقت تک کی جو برتری ہے وہ صاف نظر آرہی ہے کہ جمعیت علمہ السلام فے جو ہے وہ اپنی اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں بڑی پارٹی ہے اچھا اس میں دو تین چیزیں بڑی الارمنگ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی فاقی وزیر تھے یا صبائی وزیر تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان حلقوں سے ووٹ نہیں پڑا اگر آپ نام لینا چاہیں تو وزیر مورے کشمیر ہیں علی مین گنڈاپور ان کو آپ دیکھیں کہ ان کی تحصیل سے ہار گئے وہ فارغ ہو گئے وزیر ممبلکت ہیں علی محمد خان ان کی اپنی تحصیل کوئی پی ٹی اے ہی نہیں گئی کسی طرف شہر جہار خان افریدی ہیں اپنی یوسی سے بھی پی ٹی اے کے امیدوار کو نہیں جتوا سکے اچھا ان چیزوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں وزیر اقتصادی امور ڈویجن ہے عمر عیوب خان تو وہ اپنی تحصیل سمیت ہری پر اور دیگر تحصیلوں سے بھی پی ٹی اے کا کوئی شخص وہ وہاں پہ امیدوار کامجاب نہیں کروا سکے وفاقی وزیر شبلی فراز انسٹر ٹکنالجی کے ان کو اگر آپ دیکھیں تو ادھر بھی صورتحال یہی ہے پھر آپ چلیں زلہ ٹانک میں حبیبال اکنڈی ہیں پی ٹی اے کے جو بڑے وہاں پہ سرگردہ ایمینے بھی ہیں ان کو بھی پورے زلہ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اب اگر آپ شب قدر میں چاہیں ہنگو میں جائیں آپ باجوڑ میں جائیں تحصیل کانسل وزیر لور محمد تھال میرن شاہ بننگ پشاور اور پشاور میں تو آپ یہ دیکھنے کی صورتحال کیا ہے تو تبدیلی کو اب تبدیلی کا سامنا ہے اور کے پی کے کے عوام نے پیرلے مرحلے میں یہ بات جو ہے وہ بتا دی ہے کہ کسی طور پہ بھی وہ اب پاکستان تحریک کے انصاف کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اگر آپ پوری طرح سے اس پولٹیکل سٹیٹیجیز کو دیکھیں ہمیشہ سے جب دو مرحلوں میں الیکشن ہوتے آئے ہیں کبھی پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ سبائی اسمبلیوں کے الیکشن دوسرے مرحلے میں ہوتے تھے پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے تھے ہوتا یوں تھا کہ جو پارٹیاں پہلے الیکشن میں سرے فہرس ہوتی تھی انہی پارٹیوں کو دیگر سٹیٹوں کے اوپر جب دوسرا مرحلہ ہوتا تھا دس آٹھ دن بعد سات دن بعد چار دن بعد تو وہ انہی پارٹیوں کو بلکہ ان پارٹیوں کو اس سے زیادہ ووٹ ملتے تھے جس طرح سے پہلے الیکشن کے پہلے مرحلے میں ملتے ہوں جی تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ آنے والا جو مرحلہ ہے اس میں بھی اب ٹرینڈ سیٹ ہو گئے ہے کی پی کا تو ٹرینڈ اب جی ایو ای فے کی جانے بھی جائے گا اور اب مرحلہ فترمان بڑے اس میں بہت سے سوال ہیں بہت سے سوال ہیں ایک تو یہ کہ آخر ہوا کیا ہے اتنی بری شکست کیوں ملی ہے تحریک انصاف کو اور اس میں کیا جی ایو ای ایف کا سامنے آنا یہ ہے کہ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اگر حقیقی کوئی اپوزیشن کر رہا ہے تو پی ڈی ایم میں بھی اگر دیکھ لیں پی ڈی ایم سے عوامی ناشنل پارٹی پیپلز پارٹی نگل گئے تو اے ای 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 پی تو تیسرے نمبر پر آئی ہے دوسرے پر تحریک انصاف ابھی تک اور پہلے پر جی ای ایف تو کیا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا اصل حقیقی طور پر اپوزیشن کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کوئی مارچ کرو یہ کرو وہ کرو لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ نون لیگ بھی مسئلت کا شکار ہے پیپلز پارٹی بھی اے ای ای پی بھی ان کی مسئلتیں ہیں آپ دیکھیں کہاں پر نظر آرہی ہے پیپلز پارٹی کہاں پر نظر آرہی ہے نون لیگ کہاں پر جماعت اسلامی اور سب سے بازی لگے ہیں مولانا صاحب یہ آپ کی بات جو اگر ہم اس طرح سے اس کو انیلائز کریں کہ ہمیشہ کیپی کے ریزلٹ جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ تین چار انتخابات میں دیکھ لیں اے ای 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 پی تھی اس سے پہلے ای 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 میں تھی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف آگئی پھر اس کے بعد آپ کو اب دوبارہ سے پھر تحریک انصاف آئی تو اب اس طفعہ دو باریاں تحریک انصاف کے پاس رہیں اے ای ای پی کے پاس رہیں اور ای 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 میں کے پاس بھی اکثریت تھی اگر آپ کہیں کہ پاکستان پیبلز پارٹی یا پاکستان مسلمی نواز یا جماعت اسلامی ان کی اتنی ہی سیٹے ہوتی آئی ہیں زیادہ سے زیادہ ایک ایک دو دو تین تین سیٹیں اور نکل آئیں گی یا چار چار پانچ پانچ ہو جائیں گی تو یہ یہی تک کہ کی پی میں ان کی رہی ہے ہمیشہ سے اب یہ ہے کہ کیا لبرل وورٹ جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کو پڑھتا تھا اور وہ بولانا فضل رحمان صاحب کو ڈائیوٹ ہو گیا ہے تو یہ بھی ابھی اس حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والا جو انتخاوی مرحلہ ہے اس کے ریزلٹ کیا ہیں تو جو مکمل طور پہ ہمیں صورتحال واضح ہوگی وہ دوسرے مرحلے سے ہوگی کہ اگر طالبان کی بات اور فغانستان کی بات اسی طرح سے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑا تو اس سے آپ واضح طور پہ یہ محسوس کر لیں دیکھ لیں انالائز کر لیں کہ وہاں کے لوگوں نے اس کی بڑی وجوہات میں سے مہنگائی بیرزگاری اور جو بیانیاں الفاظ کا اور عملی اقدامات اس کو انہوں نے نگیٹ کیا ہے اور انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کے پی کے عوام نے ابھی پہلے مرلے میں دوسرے مرلے کی وہ تو کہا گیا خیبر پختونخواہ میں سب کو دے دیا گیا آئر خاندان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا میٹرو چلائی پشاور میں وہیں پر ہار گئے پشاور شہر میں ہار گئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا راشن کارڈ کی بات کی گئی کسان کارڈ کی بات کی گئی نوجوانوں کے لئے قرضوں کی بات کی گئی ہر خاندان کے لئے پانچ لاکھ روپے تک کا قرضہ پھر جب یہ وبا آئی ہے اس وقت کرونا وبا میں کیش ڈسپرزمنٹ کی گئی وہ پیسے دیئے گئے احساس پروگرام بینظی نکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو پھیلایا گیا مزید لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا یہ سب کیا سکیمز یہ احساس پروگرام سارا یہ فیل ہو گیا ہے دیکھیں احساس پروگرام ایک ایسا پروگرام تھا یہ کہ ایسے غریب ونرریبل جو لوگ ہیں جو جن کا کھانا پینا بھی پورا نہیں ہو رہا ان کے لئے تھا کہ آپ لنگر سے کھانا کھا سکتے ہیں اور احساس پروگرام کے ذریعے سے جو پیسے دیے جاتے تھے تھوڑے پندرہ سو یا دو ہزار یا ورسو ایور جو اس کی اماؤنٹ تھی وہ کچھ فیملیز کو ملتا تھا جو آپ کہیں کہ عام عدویات لینے والا ہے ایک ہاؤسپٹل میں جا کے اگر وہ اس کو وہاں ڈسپرین نہیں ملتی وہاں اس کو پیناڈول نہیں ملتی وہاں اس کو اس کے زخم کا علاج نہیں ہوتا اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کارڈ ہے اور آپ فلان جگہ پہ چلے جاؤ اس ہاؤسپٹل میں یہ کارڈ چلتا ہے تو اسے وہ پیناڈول اگر دو رپے کی وہ خریدے گا باہر سے تو الٹی میٹلی اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں اور طرح کی آئیں گی یہ موڈل کبھی بھی کامجابی سے ہمکنار ہونے والا نہیں ہے جس کو صحت کارڈ کہا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ غریب لوگوں کے لیے بڑے ہاؤسپٹل کا تو ہو سکتا تھا بڑی بماریوں کے لیے لیکن اوپیڈیز کو بند کرنا یا اوپیڈیز میں عدویات کی فراہمی نہ ہونا اور اوپیڈیز میں لوگوں کو اس طرح سے انٹرٹین نہ کیے جانا جس طرح سے پہلے اس سے پہلے سسٹم میں انٹرٹین کیا جاتا تھا تو وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کمبیک کا چانس ہے ابھی دوسرا مرلا ہوگا خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں تین مہینے تک شوخت یوسف زی صاحب نے کہا جی مہنگائی ہم کنٹرول کریں گے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ہم ہارے ہیں اور انہوں نے تصنیم کیا شکست اس طرح سے فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس میں بھی نظر آ رہا ہے وہ شکست تصنیم کر رہے ہیں شبی فراس صاحب بھی تصنیم کر رہے ہیں ایک تو یہ اچھی طرح ہے اچھی مثال ہے کہ کم از کم کوئی شکست تصنیم کر رہا ہے کوئی فری اینڈ فیر الیکشنز کو مان رہا ہے ہم نے دیکھا افسوسناک واقعات ہوئے ہیں ان لیکشنگز دوران بھی کئی لوگ جان سے چلے گئے ہنگام آرائی بھی ہوئی کچھ گریفتاریاں وغیرہ سب ہوا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آگے بڑھا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن اپنا رول پہلے سے بہتر پلے کر رہا ہے سب اس کو مان رہے ہیں کہ ہنجی یہ فری اینڈ فری الیکشن ہو گئے اگر آپ کم بیک کی بات کرتے ہیں میرے خالق میں یہ کم بیک مشکل نظر آتا ہے کیونکہ اگر کے پی کے لوگ جو ہیں وہ جاگ گئے ہیں اور کے پی کے کے لوگ یہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں تو پنجاب میں تو آپ بھول جائیں پنجاب کی جو صورتحال ہے اور جتنا لوگوں کو مہنگائی نے پریشان کیا ہے جتنا لوگوں کو برزگاری نے پریشان کیا ہے اور جس طرح کے حالات سے پنجاب کے لوگ گزر رہے ہیں تو وہاں سے وہاں اگر پہلا مرلہ آپ دیکھیں گے تو یقیناً آج کی بات کہی ہوئی یاد آئے گی کہ وہاں شاید لوگوں کی زمانتیں ضبط ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے اور سب سے بڑی قلعہ یہ کہا جاتا تھا کہ کیپی میں شاید یہ ہے کہ پشتون کلچر ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں کیونکہ پارٹی نے وہیں سے گروہ کیا تھا اور پارٹی جو ہے پہلی دفعہ وہیں پہ اقتدار میں آئی تھی تو بعد ازاں پورے ملک میں اقتدار ملا باقی تو کسی جگہ بھی نہ بلوچستان کی حییت تبدیل ہونی ہے نہ سندگی ہونی ہے پنجاب کی جو ہوئی تھی وہ میرے خال میں واپس ہو جائے گی تو یہ کیپی جو ہے اس نے اپنا ریزر دے دیا جنرل ایکشن میں وقت ہے شاید جس طرح آپ کہنے ہیں بہت مشکل ہے کہ یہ کوئی ایسا کاردکردگی بہت ہی کوئی کمال دکھا دی جائے کہ پھر یہ ریورس ہو سکتے ہیں ورنہ یہ ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے اور ظاہر ہے لوگ یہ تو سوچ نہیں ہے کہ چلیں ان کے علاوہ کوئی آئے گا تو شاید کچھ بہتری آ جائے ورنہ ایم اے میں کے دور میں جب جس طرح آپ نے بتایا خیبر پختونخواہ میں لوگوں نے دیکھا تھا جو میدیں تھیں اس وقت وہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر این پی کی باری آگئی ان سے بھی میدیں پوری نہیں ہوئی تھی بہرحال اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پہلی دفاع خیبر پختونخواہ کی تاریخ میں ہوا تھا کہ کوئی حکومت سبائی حکومت دوسری دفاع سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے